بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سوشل میڈیا پر کلپ پیرل ہوگا ہے جی سعودی لڑکی کا ہے میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اکثر آپ نے سنا ہوگا جی کہ میں ایک بات پنجابی میں بتا جاتا ہوں میں اور کہندہ نے اپنے پنداجے اچھا اچھا یہاں ایک بات اور کیلئے کرتا چلو کچھ بھائی مجھے کمیونٹی کرتے ہیں یار تم اردو پنجابی تھوڑی مکس کرتے ہو یار تم پنجابی میں بات کر لو یار میں حقیقت بات بتاؤں اس ویڈیو میں یہی کرتا چلو کہ میں بھائی پنجابی ہوں اور پینڈو ہوں سیدھی سمپل بات ہے مادری زبان ہے جی اگر اردو بولیں گے بھی تو اردو میں کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گی ہی ہماری یہ پنجابی زبان تو بھائی سمپل سیدھی بات ہے پنجابی ہیں پینڈو ہیں تو پنجابی تھوڑی بہت مکس ہوتی ہے اس کے اوپر تو مجھے فقر ہے آپ چاہے کوئی بندہ اس کے مطلق اگر مجھے کمین کرتا تو اس کی مردی ہے تو اسی ایک گال سنی ہونی میں یہ بات بھی پنجابی میں کرتا ہوں کہ کتا پاوے نا تھلے بہجید ہے ایک کتا پاوے تھلے بہجید ہے اکھے لاکھے نہ سیدھا نہیں تو ایسا ہی ہوا ہے میں یہاں پر آپ کے ساتھ کلپ بھی شیئر کر دیتا ہوں اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں گا لاس میں وہ بتاؤں گا اگر آپ نے سننی ہو تو سن لیجیے گا ورنہ یہ کلپ آپ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پر کلپ یہ ویرل ہوئا ہے سعودی لڑکی کا ہے کسی مول وغیرہ سے یہاں دسی مارکت سے باہر نکلی ہیں مجھے حیرتیس چیز کے اوپر ہوئی ہے کہ ساتھ میں ایک آدمی بھی جا رہا ہے اور خارجی لگتا ہے مجھے وہ اور یہ لڑکی کے پیشے ایک وہ کتا لگ جاتا ہے جی یہ گاڑی کو اوپر سے روڑ کے اوپر سے گھوم کر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈوگی صاحب اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ بندہ دیکھ لیں جو ایک سائٹ سے دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی ایک سائٹ خموشی سے چلا گیا ایسا نہیں ہے کہ اس کی جان چھوڑا دوں اس سے یا اس کو کوئی آدمی دبکہ لگا دیتا ہے تو اوپر سوشل میڈیا پر ویرل تھا میں نے آپ ساتھ شیئر کیا اب میں جو بات ابھی آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ ہے جی ابھی آپ نے سننی ہو تو سن لیجئے ورنہا ویڈیو یہیں پر بند کر دیجئے گا میں تائف میں تھا میں ایک دفعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتا پاوے تھلے بی جید ہے اگر لگ کے نصیدہ نہیں وہ ایسا ہوا کہ میں تائف میں تھا تو ایسے ہی میں کال کر رہا ہوں ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے تو جا رہا ہوں میں تائف میں ہاویہ میں جو ہے ہوایہ میں ہماری رائج تھی تو ایسے اچانک سے پیچھ سے کتایا تو مجھے اس ٹیم پتا چلا جب اس میں آ کر ایک دم سے میری ٹانگ کے پاس آ کر پھونکا ہے تو مجھے پتا چل گیا اس سے پہلے کہ میری ٹانگ پکڑتا تو میں فوراں آپ یقین کریں نیچے بیٹھ گیا اور نیچے بیٹھ گیا وہ جس طرف کتا ہے نا اس طرف میرا چیرہ وہ جیسے جیسے کتا گھوم رہا ہوں اس ویسے سے میں گھوم رہا ہوں وہ آستا آستا مجھ سے پیچھے اٹ گیا تو یہ جو کہاوت ہے نا کتا پاوے دھلے بھیجی دے یہ اس ٹیم مجھے پتا لگا اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے